اسلام علیکم پیاری بیورس کے آلے آپ سب کا امید خیریت سے ہوں گے آپ سب میری کچھ مسروفیات ہے کچھ گریلو کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ پریشانیاں ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ یقین ہے لیکن انشاءاللہ وہ ساری پریشانیاں میری بھی اور آپ سب کی دور کر دے گا تو پیاری بیورس اس زمانے میں فیلہ اور جو ہماری حالات چل رہے ہیں مہنگائی کا اتنا سخترین بہران ہے ہر کوئی پریشان ہے تو امیر بننے کا میں آپ لوگوں کو راز بتاتی ہوں آج میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کو امیر بننے کا راز بتا دوں جو کہ مسنون ہے مسنون وہ ہے نا جو سنت سے ظاہر ہے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں مسنون عمل کہتے ہیں مسنون وزیفہ کہتے ہیں مسنون کا یہ مطلب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بانتیار درود اور سلام ان کی ذات اقدس پہ جن پہ اللہ اور فرشتے درود پیش کرتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو اس لئے کہ ہر گھر میں نیک جننات ہوتے ہیں یا پھر ناپاک ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے مخلوق ہر جگہ پہ موجود ہے تو سلام کرو تاکہ یہ جو نیک ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں دعا دیتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں سلام سے وہ چھپتے ہیں اور اس کے بعد مجھ پہ درود پیش کرو میں پیس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر قرآن شریف کی یہ بہت خوبصورت صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف میں بیجا ہے اپنی صفتوں میں بیجا ہے وہ سورہ اخلاص ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کر سورہ اخلاص کونسی صورت ہے یہ صورت پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو میری حمد و سنہ کرتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے میرے محبوب پہ درود پیش کرتا ہے تو میں ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں ان کو میں ایمان کی سلامتی دے دیتا ہوں ایمان کی دولتیں دے دیتا ہوں تو جن کو مالی طور پہ پریشانی ہے وہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہی عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اللہ کے وعدے سچے میرے نبی علیہ السلام سچے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کی فرمان سچے ہیں تو یہ عمل کریں تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے گھر گھر سے کوئی باہر نہ ہی نکل سکتا اندر ہی رہتا ہو عورتوں کیلئے میں کہہ رہے ہیں اندر عورت رہتی ہو تو وہ جب ایک کمرے سے باہر نکلتی ہے کچن میں جاتی ہے تو کچن میں جا کے سلام کرے اور سورہ اخلاص پڑھے یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو سورہ اخلاص پڑھے سلام اور درود پاک پڑھ لے سین سے کمرے میں جاتے ہیں کمرے سے سین میں آتے ہیں مطلب گھر میں مختلف کمروں میں جائے کچن میں جائے اور برامدے میں آئے اگر سین ہے تو سین میں آئے تو یہ عمل دہراتی رہے تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کو توانگری عطا کر دے گا اور ان کی غربتیں دور ہو جائیں گی یہاں تک ہے کہ قبر کی غربت بھی دور ہو جائیں گی غریب وہ ہے جس کے پاس یا تو کچھ ہے ہی نہیں اگر ہے تو بہت تھوڑا سا ہے جو اس کے لئے نہ کافی ہو تو قبر کی غربت یہ ہے کہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے اگر ہے تھوڑی سی ہے جسے قبر میں سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے رہت نہیں ہے روشنی نہیں ہے ساتھی کوئی بھی نہیں ہے تو قبر کا غریب ہے اس لئے کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس دنیا میں ہی مال و دولت جمع کر لو دنیاوی طور پر بھی جمع کرو اور آخرت کیلئے بھی جمع کرو یہ صورت دنیا میں بھی رنگ لگا دیتا ہے لگا دیتی ہے سوری رنگ لگا دیتی ہے اور یہ آخرت میں بھی رنگ لگا دیتی ہے اور یہ قبر میں بھی رنگ لگا دیتی ہے اس کی شان ہے اس کی شان کے لائق تو اور کوئی بھی نہیں ہے میرا رب خود اپنی شان کے لائق صورت نازل فرماتا ہے اور قرآن کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے میرا اللہ ایک ہے ساری تعریفیں میرے اللہ کیلئے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے وعدے سچے وہ دیتا ہے اور سب کو دے گا وہ عزتیں بھی دیتا ہے جن کے پاس عزت نہیں ہوتی وہ غریب ہے عزت کا جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اخلاق کا غریب ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے سخاوت نہیں ہے وہ سخاوت کا غریب ہے جس کے پاس جذبے نہیں ہے نیک جذبے نہیں ہے جس کے پاس عدب نہیں ہے جس کے پاس مہمان نوازی نہیں ہے وہ ان عملوں کا غریب ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ سخاوت کر کے لوٹاتا ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے لوگوں کو اور یہاں سے سارے عامل ظاہر ہو جاتے ہیں انسان کو اس کے عمل سے پہچانو میں بار بار کہہ رہی ہوں اس کے عمل سے پہچانو چہروں سے نہیں لباس سے نہیں عہدوں سے نہیں اس کے عمل سے پہچان لو تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں آپ لوگوں کی غربت دور ہو جائے گی امیر بننے کا نسخہ کیمیا ہے عید نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ مجرب یہ وظیفہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو کل مسلمانوں کو اور کل انسانوں کو چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے مشان کے لائق اللہ تعالی سب کو نوازے اور آج کے لئے اتنا بلاق کافی ہے اس لئے کہ میرے پاس کافی چیزیں ہیں بلاق میں ڈالنے کیلئے لیکن فی الحال میں فارغ نہیں ہوں انشاءاللہ میں بہت اچھے اچھے بلاق آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آپ کو شیئر کراؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ